یہ ان کی بھی میں نے نیوٹر سرجری کوئی تھی نیوٹر میل ہے یہ اسلام علیکم میرا نام ہے ساد اور امید آپ سب لوگ بہت زیادہ ٹھیک تھا کونگے آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ نیوٹر سرجری ہیں سپیس سرجری کیا ہوتی ہے بہت سار لوگ کا یہ کوئیسن تھا آج میں سپیشلی یہاں میں بات کروں گا کہ نیوٹر سرجری کیا ہے اور سپیس سرجری کے بارے میں نیکس ویڈیو بنائیں گے مشہلت اللہ تو میں آپ کو لوگوں کو بتاؤں گا کہ نیوٹر سرجری کیوں کرواتے ہیں اسی کیا لیزن ہوتی ہیں کیا مجبوری ہوتی ہیں کہ لوگ کو کروانی پر جاتی ہے اور اس سے کیا بینیفٹس ہیں اور اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں تو میں سب کچھ آج اسی ویڈیو میں کور کروں گا چھوٹی سی ویڈیو ہوگی ان تک لازمی دیکھئے گا تب ہی آپ سمجھ پائیں گے کہ میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں تو ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کر دوں گا کہ آپ لوگ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور دوبا دیں اور ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک ضرور کریں تو چلیئے اپنے ویڈیو کی درف چلتے ہیں تو یہ بھائی صاحب کو یہاں پہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی بھی میں نے نیوٹر سرجیک ہوئی تھی نیوٹر میل ہے یہ اور اس کی میں نے جو سرجیک ہوئی تھی اس کی پکچرز میں یہاں پہ اٹیچ کر دوں گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں نے اپنے میل کو نیوٹر کروایا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ جگہ جگہ پہ یورن پاس کرتا تھا جن کے پاس میل کیٹ ہیں ان کو پتا ہے کہ یورن پاس کرتے ہیں میل کیٹ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ دوسرے میل کے ساتھ لڑتا تھا بہت زیادہ لڑتا تھا اگریسیف ہو رہا تھا اور جو تیسری وجہ یہ تھی کہ میں اس کی کٹنز نہیں چاہتا تھا اور یہی تینوں وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں میل کو نیوٹر کروا دینا چاہیے اگر آپ کو کٹنز نہیں چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو میل کیٹ ہے وہ سٹریس فری رہے زیادہ بہیور خراب نہ ہو اس کا لڑے نہ زیادہ دوسری کیٹ کے ساتھ اور تیسری وجہ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتائی کہ یورن پاس کرتا ہے جو سب سے بڑی ریزن ہے جس کے وجہ سے بہت ساری پریشانی ہوتی ہے لوگ بلیاں باہر بھی شور دیتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ان کو سمجھ نہیں آتی اس بات کی اور اگر یہاں پہ بات کریں اس کے بینیفٹس کیا ہیں تو سب سے بڑا بینیفٹس یہی ہے کہ یار جب آپ کروا دیں گے ایک دفعہ نیوٹر تو اگر آپ شروع شروع میں کروایں گے ایڈلٹ ہونے سے پہلے نیوٹر کروا دیں گے تو بلکل بھی یورن پاس نہیں کرے گا کسی بھی جگہ پر لیکن اگر آپ کا میل دو سال کا ہوگے تین سال کا ہوگے میٹنگ کرتا ہے یورن پاس کر رہا ہے پھر اگر آپ نیوٹر کروایں گے تو پھر اس کو تھوڑا وہ ٹائم لگ سکتا ہے اس کو روکنے کے لیے کہ وہ جگہ جہاں بھی یورن پاس نہ کرے اور پھر بھی اس کے بعد آپ کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ وہ یورن پاس کرے گا لیکن میرے ایکسپرینس کے مطابق جو میں نے اپنا میل نیوٹر کروایا تھا اس کے بعد کی یورن پاس کرتا تھا اس ٹائم اس کے بعد کچھ جن تک یورن پاس کرتا رہا تھا جگہ جگہ پر لیکن اب با کے میرے خیال سے یورن پاس نہیں کرتا مجھے نظر نہیں آیا کبھی یورن پاس کرتے ہوئے کیونکہ اس کو میں نے ارلی میں ہی تقریباً آٹھ نو مانگا تھا تو میں نے اس کو کروا لیا تھا جبکہ میرا ایک اور میل ہے جس کی ایش تقریباً چار سال ہے اس کو میں نے اپنا نیوٹر کروایا تھا کچھ ٹائم پہلے وہ ابھی بھی کچھ کچھ جگہ پر یورن پاس کرتا لیکن پہلے کی طرح نہیں کرتا بہت ریڈیوس ہو گیا بہت زیادہ ریڈیوس ہو گیا اور جو دوسرا بینیفیٹ یہ ہے کہ آپ کو کٹنز نہیں آئیں گے آپ جو کٹنز کی انوانٹیڈ جو پوپلیشن ہے وہ نہیں آتی اور جس لائک اگر ہم بات کریں کہ اگر آپ نے میل رکھا ہوئے آپ فیمیل کی ایفورٹ نہیں کر سکتے آپ کہتے ہیں یار ایک ہی بہت ہے کافی ہے تو آپ کیا کریں کہ آپ نیوٹر کروا دیں اس کے بعد کیا ہوگا کہ میل آپ کا تنگ نہیں کرے گا آوازیہ نہیں نکالے گا یہ بھی بہت ریزن ہوتی ہے کہ تنگ آئیتنے لوگ اتنی آوازیہ کیوں نکال رہے ہیں جہاں پہ یورن کیوں کر رہے ہیں تو اگر آپ فیمیل ایفورٹ نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ بریڈنگ نہیں کروانا چاہتے ہیں تو آپ کی بہت بیسٹ اپشن ہے کہ آپ اسے نیوٹر کریں اسے ایک ہیلتی لائف دیں اچھی لائف دیں یہاں پہ ایک ایسا بینیفیٹ بھی ہے جس کے بارے میں خیال سے بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ جو کیٹ نیوٹر ہوتی ہیں یہ سپے ہوتی ہیں ان کے اندر وائرل انفیکشن وائرل ڈیزیزز کے آنے کے خطرات بہت کم ہو جاتے ہیں بہت زیادہ ریڈیوز ہو جاتے ہیں اس وجہ سے تو اگر آپ اس وجہ سے بکرمانا چاہتے ہیں کہ میری کیٹ زیادہ ہیلتی رہے وائرل ڈیزیز بھی نہ آئے کنفرم نہیں کہہ سکتا میں کہ بلکل بھی نہیں آئیں گے لیکن بہت زیادہ ریڈیوز ہو جاتے ہیں بہت زیادہ چانسز اس کے کم ہو جاتے ہیں میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا کچھ ملٹیپل پروبزمز آتی ہیں جس میں آتا ہے کیٹ فائٹنگ بہت زیادہ کرتی ہے کیٹ باہر کی طرف بھاگتی ہے گھر سے باہر بھاگتی ہے چلاتی ہے آواز لگاتی ہے جو بلہ ہے آپ کا اگر آپ نیوٹر سرجیری کو آتے ہیں تو یہ چیزیں بہت زیادہ حد تک ریڈیوز ہوتے ہیں اور واقعی میں یہ بہت حد تک میں نے نوٹ کیا ہے کہ جو لوگ کرواتے ہیں نیوٹر سرجیری ان کے میل باہر طرف کو نہیں بھاگتے زیادہ آوازیں نہیں نکالتے اور فائٹنگ بھی بہت کم کرتے ہیں فسک میں آخر چیز یہ ہے کہ جب آپ نیوٹر کرواتے ہیں نا اپنے میل کو تو وہ پہلے کی طرح اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو اڈلٹ زون میں آکے نا میل آپ کا بہت زیادہ اٹیٹوڈ رہتا ہے کم آپ کے پاس آتا ہے پیار کم لیتا ہے لیکن نیوٹر سرجیری کے بعد بہت زیادہ پیار لینا شروع ہوتا ہے آپ کے پاس آتا ہے آپ کے زیادہ کلوز رہتا ہے میرا یہ بہت اچھا ایکسپریئنس ہے کہ میرے جو میل کیٹ ہیں میرے بہتا پاس رہتے ہیں پیار لیتے ہیں میرے سے جبکہ باقی اڈلٹ زون میں جب یہ تھے تو بہتا اٹیٹوڈ تھا ان کے اندر پاس نہیں آتے تھے بات بھی نہیں کوئی بات نہیں مانتے تھے تو یہ بھی ایک بہت اچھا بینیفیٹ ہے ہم اس ریلیٹڈ نقصانات کی بات کریں تو مجھے یہاں پہ ایک ہی رسک نظر آتا ہے جب آپ ایک اوثینٹک ویٹ کے پاس نہیں جاتے آپ کسی بھی ویٹ کے پاس چلے آتے ہیں بغیر جان پر دال کے اسے آپ نیوٹر سرجیر کرواتے ہیں یہاں پر بہت سارے خطرات ہیں کہ وہ ٹھیک سے کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا کیونکہ اگر آپ صحیح ویٹ کے پاس نہیں جائیں گے تو صحیح سے سرجری نہیں ہوگی کوئی بھی پروبلم ہو سکتی ہے پہلے ہو سکتی ہے بعد میں ہو سکتی ہے یا وہ ٹھیک سے سرجری کر ہی نہ پائے ٹھیک سے نیوٹر ہی نہ ہو پائے تو کوشش کیجئے کہ اچھے ویٹ کے پاس جائے اچھے سرجن کے پاس جائے جو کنفرم میں لوگوں سے پوچھنے اپنے آس پاس کسی نے کروایا ہو اس سے ریلیٹڈ پھر آپ اس طرح ڈیسیجین لے کے آپ میں کس ویٹ کے پاس جانا ہے آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں بتایا گے کہ کوئی انسی آپ کے پروبلم ہے کس پر میں ویڈیو بناوں اور انسٹرگرام کا لنک آ رہا ہوگا وہاں بھی مجھے فالو کر لیں وہاں بھی میں اپ ڈیٹس کرتا ہے تمہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیگرے بہت ارسپورٹ ملتی ہے لائک سے تو انشاءاللہ ترہاں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ